اللہ دیا گیا تھا مجھے اصل کتاب میں سے دیکھنے کا موقع نہیں ملا لیکن مسند آمد کی حدیث ذکر کی گئی تھی اسی طرح کہ امام عاظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کا ایک قول نقل کیا اور وہ یہ بتایا اور حدیث جو مسند آمد کی ذکر کی گئی وہ یہ کی گئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا ہے کہ سرئیہ سرئیہ ستارہ کیس ستارہ ایک سرئیہ نام کا ستارہ ہے یہ وہ سرئیہ ستارہ ہے جو سب ستاروں سے اونچا ستارہ ہے جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک پیشن گوئی ہے کہ جب ان سے پوچھا گیا کہ بھئی وہ ہم صحابہ کے بعد کس کے اندر یہ فیض پہنچے گا آپ کا فیض کس میں پہنچے گا آپ نے فرمایا تھا کہ اگر ایمان سرئیہ تک پہنچ جائے یعنی سرئیہ ستارہ تک پہنچ جائے تو وہ سلمان فارسی کی اولاد میں سے ایک شخص پیدا ہوگا جو وہ سرئیہ ستارے سے علم کو نیچے زمین پلا کے پھیلائے گا اور وہ شخص کون ہے وہ شخص امام اعظم ابو حنیفہ رحم اللہ تعالی ہے جہاں چاہاں علامہ جلال الدین سیوتی رحم اللہ تعالی نے روایت نقل کیا ہے کہ پوری امت کا اجمع اس بات پر کہ وہ شخص جس کی بشارت دی ہے نبی پاک نے کہ ممارف اس کا اتنا بلند ہوگا کہ وہ پورے عالم میں پھلائے گا تو وہ امام اعظم ابو حنیفہ نومان ابن ثابت ہیں اس پر سب کا اجمع ہے تو وہ سرئیہ ستارہ ہے جو سب سے انچا ہوتا ہے تو اس کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ سرئیہ ستارہ جس صبح کو نکلے گا جس صبح کو سرئیہ ستارہ نکلتا ہے تو اس وقت جو ہے وہ روح زمین پر جہاں بھی وبا کوئی پھیلی ہو تو اللہ تعالیٰ جو ہے اس روح زمین سے اس وبا کو یا تو بالکل ختم کر دیتے ہیں یا یہ کہ اس میں تخفیف آ جاتی ہے یہ مسلم آمد کی حدیث ہے اور امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کا ارشاد ہے فرمایا کہ سرئیہ ستارہ جو ہے سرئیہ ستارہ جس صبح کو نکلتا ہے سرئیہ ستارہ جب نکلے گا تو فرمایا کہ روح زمین پر دنیا کے کسی بھی شہر میں کوئی وبا پھیلی ہو تو اللہ تعالیٰ اس وبا کو اٹھا لیتے ہیں اچھا اب یہ سرئیہ ستارہ کب نکل رہا ہے تو جو ماہرین ہے اس علم نجوم کو جو ماہرین ہیں ان کے مطابق وہ سرئیہ ستارہ بارہ مئی کو نکل رہا ہے مئی بارہ 12 مئی 2020 جیسے کہہ بارہ مئی کو وہ سرئیہ ستارہ نکل رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوئی اس حدیث کی روشنی میں امام اعظم کے اس قول کی روشنی میں تو مطلب یہ ہے کہ بارہ مئی تک انشاءاللہ یہ بیماری وبا پورے عالم سے بلکل یہ ختم ہو جائے گی تو جیازہ آپ جانتے ہیں کہ امریکہ کے اندر بھی انہوں نے بھی چودہ مئی کی ریٹ دی دی پہلے یکم مئی کہا تھا پھر چودہ مئی کر دیا تو بارہ مئی جو ہے ان جو ہے وہ مقدس اقوال کی روشنی میں یہ سمیہ رہا ہے کہ بارہ مئی کے انشاءاللہ یہ بیماری ختم ہو جائے گی اور رمضان کی تقید انیس یا بیس رمضان غالباً بن رہا ہوگا تو کوئی کہ آخری عشرہ آخری عشرے سے پہلے پہلے انشاءاللہ یہ بیماری ختم ہو جائے گی اور آخری عشرے میں زیارہ کے پھر جو ہے وہ لیلوت القدر ہونا ہے اور لیلوت القدر میں جبریل امین کا نزول ہوگا ملائکہ کا زمین پر نزول ہوگا اور اس قدر نزول ہوگا اس قدر نزول ہوگا اس کو لیلت القدر کہتے ہیں قدر کا معنی ہے تنگی کی ہیں تنگی کا مطلب ہے کہ زمین تنگ ہو جاتی فرشتوں کے لیے پاؤں رکھنے کی جگہ نہیں ہوتی اتنے فرشتے اترتے ہیں تو ملائکہ اتریں اور یہاں وبا موجود ہو یہ کیسے ہو سکتا ہے اس لئے اللہ نے کہا کہ آخری عشق سے پہلے پہلے اس وبا کا جب ملیہ میٹ کر دینا ہے اور وہ فرشتے جب اتریں گے تو زمین پر کسی وبا کا کوئی نام و نشان نہیں ہوگا انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی خوب برکتی عطا فرمائے سبحانہ اللہ